بسم اللہ الرحمن الرحیم دی گئی ہیں تو کل ہم نے سترہ سے تئیس تک پڑی تو آج ہم انشاءاللہ چوبیس سے اٹھائیس تک جو باقی آیات ہیں ان کو ہم پڑیں گے لی آیاتن لقومن یاکلون تو اور اس کی نشانیوں میں ومن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ تمہیں بیلی کی چمک دکھاتا ہے بارکن یوریو کم بارکن تمہیں دکھاتا ہے بیلی کی چمک خوفن خوف کے ساتھ وطمان اور تمہ کے ساتھ بھی اور ساتھ اور آسمان سے پانی برساتا ہے مان پانی یعنی بارش پھر یعنی بیہل آرزہ اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد بادہ موت یا اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یعنی پانی سے آرزہ بادہ موت زمین کو اس کی موت کے بعد کیونکہ اگر پانی یا بارش زمین پر نہیں برسکتی تو اس سے یہ ہے کہ زمین اپنا وہ خصوصیت کہ اس میں ہم بہت ساری مقلوقات زندہ رہ پاتی ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے بارش کے بغیر پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے اس لئے کہتا ہے کہ جب وہ خوف کے ساتھ بجلی چمکتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی برساتا ہے بارش جسے زمین اپنی موت کے بعد پھر زندہ ہو جاتی ہے اِنَا فِي ذَلِقَل بے شک اس میں جو آیات ہیں یہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ الْيَاقِلُونَ یہ عقل رکھنے والی قوم کے لئے اس میں گوھر کرنے کی چیزیں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس میں اللہ کی نشانیاں ملیں گی وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی آیت میں یہ بھی ہے اَنَّ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ اَنَّ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ بِعَمْرِهِ سَمَا اِذَا دُعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْعَرْضِ اِذَا اَنتُمْ تُقْرِجُونَ اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں یعنی اللہ کے حکم سے ہی اس کے عمر سے ہی یہ زمین اور آسمان قائم ہے اور اس کے حکم اور پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا پس ایک ہی پکار میں اچانب تم نکل جاؤ گی تُقْرِجُونَ یعنی نکل جاؤ گی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم زمین میں موت کے بعد ہم زمین میں چلے جاتے ہیں اور قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو ایک ہی بار سب اس زمین سے باہر یعنی زمین اپنا جو اس کے اندر سما ہوا ہے وہ اپنا باہر نکال دے گا انسانوں کو واللہ اور اسی کے لئے ہے من پھر غسمان اور زمین جو بھی ہے اسی کے بندے ہیں واللہ سب اس کے سب اس کے تابعہ فرمان ہیں تابعہ فرمان ہیں یعنی قانیتون مینز قانیتون یعنی فرمان بردار لائل وہوالعجی یبدعو الخلق خلق سما یعیدہو وہو احوان والا ہی واللہ المصول واللہ پھر سما وائیت والعرض وہو عجیز الحقیم وہی ہے یعنی اس کا مطلب ہے واللہ وہی ہے اللہ جی یبدعو الخلق خلق جو تقلیق کی ابتدا کرتا ہے یعنی یبدعو ابتدا کرتا ہے خلق پائدہ کرنے کی خلق کرنے کی تقلیق کرنے کی سما پھر یعیدو وہی اس کا عیدہ کرے گا وہو احوان والا ہی اور یہ اس کے لئے آسان تر ہے احوان والا ہی یعنی اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے واللہ المصول واللہ پھر سما وائیت والعرض آسمان اور زمین میں اس کی سپت سب سے بہتر ہے سب سے بہتر ہے آلہ ہے حفظل ہے کونچی ہے وہو عجیز الحقیم وہ زبردست اور غالب ہے وہ حقیم بھی ہے یعنی دانہ ہے وہ زبردست یعنی غالب اور نانہ ہے زربا لکم المصول من انفسکم زربا لکم المصول من انفسکم حل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکای من شرکای فی ما رزقناکم فانتوم فیہی سواب تخافونہم کیفتهم قم انفسکم کزالکا نفسل آیات لقوم یاقلون تو وہ خود تمہاری وہ خود تمہاری اپنی ہی ذات میں سے ایک مثال دیتا ہے یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ ہماری یعنی انسان کی ذات میں سے ہی ایک مثال دیتا ہے کیا تمہاری ان گلاموں میں سے جو تمہاری ملکت میں ہے یعنی جو ملکت میں ہوتی تھے گلام پہلے پہل اس دور میں تو ان کے بارے میں انہیں بول رہے ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر شریک ہوں اور تم ان ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہم سروں سے ڈرتے ہو اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اکل سے کام لیتے ہیں نفذ آیات ہم کھول دیتے ہیں آیات نشانیاں ان لوگوں کے لئے ان قوم کے لئے یاکلوں جو اکل رکھنے والی ہوتی ہیں تو یہ آپ یہ ختم ہو گیا تو یہ سورہ روم ہے جو آیت نمبر سیونٹین سے لے کر ٹوئنٹی ایٹ تک ہے تو آپ اگر قرآن پاک نکال کر دیکھیں ترجمہ والا قرآن پاک تو آپ سورہ روم نکالیے وہاں سیونٹین آیت سے ٹوئنٹی ایٹ آیت تک دیکھیں آپ کو یہ آیت موارکہ وہاں ملیں گے تو آپ اس کو خود بھی بہت گور فکر کے ساتھ پڑھئے تو آج میں آپ کو اتنا ہی تو کال انشاءاللہ ہم اس کے اگزرسائز کریں گے شکریہ موسیقی